ایلیکشنز ہو رہے ہیں اور کس نظر یہ پہ یہ ایلیکشنز ہو رہے ہیں عوام نے تو اپنا خیالات دے چکے ہیں جدر بھی میں گئی ہو ادھر بہت بڑی تعداد میں لقو کی تعداد میں انہوں نے اپنا فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہاں پالمانی جمہوریت قیم ہوگی مادر ملت محترمہ فاطمہ علی جنہ ملت کے پاسبان کی ہمشیرہ تو تھی ہی ساتھ ہی وہ ایک زیراق سیاستدان اور ایکٹیویسٹ بھی تھی لیکن سب سے اہم فاطمہ جنہ ایک بہادر اور با اختیار خاتون تھی جنہوں نے پاکستان کی بہتری کے لیے اپنی پوری زندگی وقت کر دی فاطمہ جنہ نے اکتیس جولائی اٹھارہ سو تیرانوے کو کراچی میں آنکھ ہو لی وہ ساتھ بھائی بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی انیس سو انیس میں فاطمہ جنہ نے یونیورسٹی آف کلکتہ میں داخلہ لیا جہاں اس زمانے میں داخلہ لینا انتہائی مشکل تھا محترمہ فاطمہ جنہ نے وہاں سے داندان سادی کی تعلیم حاصل کی اور انیس سو اٹھائیس میں وہ برے سغیر کی پہلی مسلم خاتون بن گئی جنہوں نے اپنے ڈینٹل کلینک کا آغاز کیا جس کا مطلب یہ ہوا کہ فاطمہ جنہ نے پاکستان بننے سے قبل ہی تاریخ رکم کر لی تھی انیس سو انتیس میں قائدی آزم کی اہلیہ رتن بھائی کی وفات کے بعد بھائی کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ان کے کاندھو پر آ گئی بھائی کے ساتھ ساتھ فاطمہ جنہ نے اپنی بھتی جی دینہ جنہ کی بھی ابتدائی پرورش کی وہ ہر سیاسی جلسے اور ریلی میں اپنے بھائی کے شانہ بشانہ کھڑی رہیں اور عوامی تقریر میں مصروف نظر آئیں یہ ووٹ ہاں کے ہاتھ میں امانت ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ ووٹ کو ایک امانت سمجھ کے ملک کے فائدے اور قوم کے فائدے کے لیے استعمال کرنا فاطمہ جنہ نے برے صغیر کی خواتین کو سیاست میں اپنا کردار ادا کرنے کی ہر ممکن حوصلہ افضائی کی انیس سو اکیالیس میں خاتون پاکستان نے آل انڈیا مسلم ویمن فیڈریشن تشکیل دی انیس سو سنتالیس میں قیام پاکستان کے بعد انہوں نے خواتین کے لیے ریلیف کمیٹی بنائی جس نے آل پاکستان ویمن ایسوسییشن کی بنیاد رکھی پاکستانی پاکستان موفمنٹ بھی اور اس کے علاوہ بھی ایک بڑی خوش آئین چیز یہ رہی ہے ہمیشہ ہی کہ خواتین جو ہیں وہ آپ پاکستان سٹریٹ پڑھ کے دیکھیں کتنی خواتین نے کام کیا اس ساریس میں فاطمہ جنہ نے بھی ایک طرح سے باقی آنے والی خواتین کو ایک میسیج دیا کہ وہ اپنے پروفیشنز پر بھی کام کریں پڑھیں لکھیں لیکن ایک پولٹیکل انسائٹ ہونا چاہیے اور پولٹیکلی بھی لڑک خواتین کو آگے بڑھنا چاہیے اور آپ دیکھ لیجئے آج تک پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کی پولٹیکلی ہسٹری اٹھا لیں ایون آج کے پریزنٹ ٹائم میں دیکھ لیں اور انشاءالہ آنے والے ٹائم میں بھی آپ دیکھے گا کہ خواتین جو ہیں پولٹیکلی بہت گروہ کریں گے آگے آئیں گے اور یہ قائد بھنا محترمہ فاطمہ جناب بیگم رانہ لیاقات علی خان یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو پائنئر تھے جنہوں نے فاؤنڈیشن سٹون لیٹ کیا کہ آگے آنے والوں کے لیے رائیں کھولیں اور مسلمانوں کو پاکستانی کو بھی ایک وہ دیا کہ بھنا خواتین جو ہیں وہ آگے آ سکتی ہیں کام کر سکتی ہیں تو دیکھنٹلی انہوں نے بہت اس سلسلے میں وہ ایک مثال کے طور پر ہی استعمال کیا رہا سکتا ہے ان کا نام 1948 میں قائد یعظم کی وفات کے بعد سیاست میں بھرپور حصہ لیا بھائی کی وفات کے بعد فاطمہ پر 1951 تک قوم سے خطاب کرنے پر پابندی لگا دی گئی قوم سے ان کا 1991 کا ریڈیو خطاب لیاقت انتظامیہ نے بہت زیادہ سینسر کیا تھا اور 1955 میں فاطمہ جنا نے مائی برادر کے نام سے کتاب تحریر کی جو بتیس سال بعد شائع ہوئی ملک میں سینسرشپ کے باعث فاطمہ جنا کی تحریر کردہ کتاب کے کئی پنے تو کبھی منظر عام پر آ ہی نہیں سکے اس لئے کتاب نے کبھی اپنی اصلی شکل اختیار نہیں کی لیکن پھر بھی فاطمہ جنا کے مائی برادر کتاب میں ان کے بھائی سے متعلق کئی واقعات موجود ہیں فاطمہ جنا 1965 کے صدارتی انتقابات میں حضب اختلاف کی طرف سے امیدوار بھی رہی فاطمہ جنا 1965 میں صدر محمد عیوب خان کے خلاف صدارتی انتقابات میں حصہ لینے کے لئے اپنی خود ساکتہ سیاسی ریٹائرمنٹ سے باہر آئیں مقبول ووٹ حاصل کرنے اور کچھ صوبوں میں اکثریت حاصل کرنے کے باوجود فاطمہ جنا عیوب خان سے الیکٹرولیر کالج ہار گئی انتقابات میں عبادی کی برائے راز جمہوریت شامل نہیں تھی اور کچھ صحافیوں اور مورقین کا خیال ہے کہ اگر یہ برائے راز انتقابات ہوتے تو وہ جیت سکتی تھی 1964 میں عیوب خان نے صدارتی الیکشن کا اعلان کیا تو حضب اختلاف کی بیشتر جماعتوں نے بلکہ اکثر جماعتوں نے محترمہ فاطمہ جنا کو اپنا نمائندہ بقرر کیا محترمہ فاطمہ جنا نے اس کے دوران مشرقی پاکستان کا بھی ایک طویل دورہ کیا شہر شہر گاؤں گاؤں پہنچی وہ اور عوام کو پاکستان کے اصل جمہوری مقاصد کے لیے تیار کیا اس کے علاوہ انہوں نے اس کے بعد مغربی پاکستان میں بھی بنیادی جمہوریت کے عراقین کو سی او پی کے تحت کمبائن اپوزیشن پارٹیز کے پلیٹ فارم سے سب کو جمع کیا اور اس جد و جہد کو جاری رکھا الیکشن میں حصہ لیا اس الیکشن میں رگنگ ہوئی محترمہ فاطمہ جنا جو قائد آزم کی بہن تھی وہ بڑے پیمانے پر مشرقی پاکستان سے تو کامیاب ہونے میں ہو گئی لیکن مغربی پاکستان میں ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور پھر افسوس ناک دن نو جولائی انیس سو سٹھ سٹھ آیا جس میں فاطمہ جنا اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی نو جولائی کو ملک بھر میں عام تاتل کا اعلان کر کے تمام تعلیمی اور کاروباری ادارے بن رہے ہیں خاتون پاکستان کا جنازہ صبح نو بجے کسر فاطمہ جنا سے اٹھایا گیا اور نماز جنازہ ساڑھے نو بجے صبح پولو گراؤنڈ میں ادا کی گئی کراچی میں ان کے جنازے میں تقریباً پانچ لاکھ سے زائد لوگوں نے شرکت کی فاطمہ جنا کی موت تنازع کا شکار ہے کیونکہ کچھ رپورٹس میں الزام لگایا گیا ہے کہ ان کی موت غیر فطری وجوہات کے بنا پر ہوئی ان کے اہل خانہ نے انکوائری کا مطالبہ بھی کیا تھا تاہم حکومت نے ان کی درخواست کو روک دیا وہ پاکستان کی سب سے معزز رہنماؤں میں سے ایک تھی فاطمہ جنا کو مزار قائد کے اہتے میں سپردے خاک کیا گیا مادر ملت فاطمہ علی جنا واقعی قوم کی سچی ماں تھی جن کی محنت اور گربانی نقابل فراموش ہے موسیقی